اسلام علیکم ناظرین توسی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویک اور میں توڑا میزبان موسا وڈائچ پروگرام میں جسی گل کر آنگے پاکستان ہاکی ٹیم دونوں ٹیمہ سینئر اور جونئر ٹیمہ دے جڑے کیمپ جاری نے نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہورویچ پاکستان جڑی سینئر ٹیم ہے قومی ٹیم انہیں ازلان شاہ کب کھیلنا ہے اس تو بعد خاص طورتے جڑا فیڈریشنل اولمپک سی تیاری واسطے اس کیمپ نو جڑا ہو لگایا گیا اور وہ دے واسطے جڑا ہو ٹیم دے پریپریشن جڑیوں انہوں مد نظر رکھیا جا رہا ہے اس کیمپ پیچ اور پاکستان جونئر ٹیم جڑیوں نے ایشیا کب کھیلنا ہے جڑا کے ورلڈ کب دا کوالی فائر بھی ایک طرح اگر پاکستان ٹیم ٹاپ پوزیشنل آیاں دی دے پاکستان آٹومیٹکلی جونئر ورلڈ کب واسطے بھی کوالی فائی کر لے گا اور پاکستان ہاکی فیڈریشن یہ جڑیاں ہاکی دی بیتری واسطے کوش آنے اس والنالوی اسی گفتگو کرانگے پروگرام میں سالنا مجور نے پاکستان ہاکی فیڈریشن دے سیکرٹری جنب آسف باجوا صاحب سب تو پہلے اس کیمپ دے والینا جڑا اولمپکس دی تیاری واسطے کیمپ جڑا سینئر ٹیم دا جاری ہے ایدے والنا تھوڑا دس ہو کہ کی خاص جڑا چیزیں مد نظر رکھیں جاری ہیں اس کیمپ دے چیزیں ایشن گیم جتی ہے جو دے بعد پول بنایا سی تکریبا ٹھائی تو نتی پلے رہا دا پول سی اور اس پول نو پورا سال جڑا ہے تکریبا سٹھ دے قریب ہونا میچز کھڑا ہے اسی اسٹریلیا تا ٹور کیتا ہے اسی یورپ ٹور کیتے اسی ازلان شاہ گھیڑے اسی پاکستان دے ویچ ٹیم آکے کھیڑیاں پھر پاکستان ٹیس کھیڑنگے اسی کیمپ لائے ایک بھرپور سال رہا ہاکی دے ایکٹیویٹی دے والے پچھلا سال کیونکہ ایسے اللہ پہ بھی کوالی فائی کر چکے ہیں لہذا ہے ایسے تیاری لیے ہاں بھرپور موقع دیتا اپنے پلیئرز دوں اور پھر انہا ٹھائی پلیئران دے جڑا ایک بنایا سی ایک تکون بنائی سی انہا جو انہا نو سیلیکٹ کردے ہیں ہون جڑا اسی فائنل فیسٹ آگیاں اور جو تسی انہاوسمنٹ دیکھی تھے تسی تمام لوگ بڑے سرپرائز ہوئے کہ ساڑا فائنل سیٹ اپ کی بنا جا رہے ہیں جڑے ستائی پونے بنے ہو دے بچ بڑے 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 سٹالورس جڑے نے اس سلیکشن کمیٹنگ نے نہیں بلائے ایک ساڑی سٹریڈی جو ہے پہلے دن تو ہے کہہ رہے تھا کہ علمپیک تک جڑا ہے کی ٹیم دی شیپ بننی ہے یہ میریٹ سے فیصلہ کیتا جائے آج الحمدللہ ساڑے اس فیصلے نو پوری قوم نے درست بھی ثابت بھی ہے قوم نے اپریشیٹ بھی کیتا ہے کیونکہ جڑے آج تو پہلا گلان دیا تھا کہ پاکسن ہاکی فیڈیشن کو یہ پاکسن ہاکی فیڈیشن اس ٹیم کو بیک اپ نہیں ہے وہ گلانج ختم ہو گیا تمام پوزیشن ہاتے ساڑے کو بیک اپ ہے اور ینگ منڈیاس کیم دے ویچ آئے ہیں اور بھرپور طریقے نا اس پر لہر دے ویچ کیمپ لگا تھا ہے اور بڑی ضروردہ سٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اینی ینگ ٹیم ہے اے والی کہ اگر ایک ٹیم جڑی یہ انشاءاللہ تالہ اپنا گول چیپ کر لیں انشاءاللہ دیگر پوڈیم تھی آجان دیئے تھے انشاءاللہ 2014-2016 دا جائے ورلڈ کپ اور لامپک ہے وہ پاکسنان انشاءاللہ تالہ فیورٹی مچ ہوئے گا اسی تواڑی گلتوں سمجھے جا سکتا ہے کہ جڑا کنسپٹ ساڈیکل ہوندہ ہے سینئر اور جونئر بڑا کنسپٹ ہے ساڈیکل کہ سینئر پلیر ٹیمیچ نہیں ہے جی سینئر پلیر نوڈ راب کرتا ہے وہ ختم ہو گیا تکریبا اسی پاکسنان آکیفیٹیشنل لگا کدی گال نہیں آئی کہ جونئر یا سینئر یا ایج دیا دا یا کاٹے اسی ہمیشہ یارڈ سٹک نوڈا ہے پرفارمنس نوڈا دی فیٹنیس نوڈا دی جڑا فیوچر اسائنمنٹ آرہی ہونو سامنے راکھنے آئے یارڈ سٹک نوڈا ہے چو جو بندہ اس یارڈ سٹک چاندہ ہے وہ کیم دا حسان دا اور ٹیم دا حسان دا ہے اور ساڈی بڑی کنسسٹنسی رہی ہے اپنی پولیسیا جو کہ جنہیں مخالفت کرنا لوگ نے وہ ہر حال جو مخالفت کرنا چاہتے ہیں جنہا نوڈیا نوڈیا نوڈا راکھ لی گئے کہ انہا کیوں رکھیا جا کڈ دیا کہ انہا کیوں کڈیا تو وہ مینہ مانوالی ایک پولیسی آئے گی ہے ویراز پاکستان حکیفیٹیشنل پولیسی جڑی ہے بڑی کنسسٹنٹ اور بڑی واضح آئے گی ہے کہ جڑا اس یارڈ سٹک چاہے گا جڑا اس سلیکشن کرائی ہے جو پورا اترے گا اور ٹیم دائس اس کیمپے جڑا ہے نوڈیا کسنا دیکھ رہے ہیں کننا چیزیں دے خاص طورتے جڑی توجہ دیتی جاری ہے علمپکس جڑا سامنے رکھتے ہیں کیونکہ تمام جڑی اچھی ہیں ٹیمہ بھی شامل ہیں لیکن اوڈی ایسی ہیں ٹیمہ بھی ملن گیا پاکستانو جڑے پاکستان ایزی لی جنہ کو جتنی سکتا ہے دیکھو اسی لاسٹ یر جڑا سی ایسا پلان ہے کیتا سی کہ پاکستان حکی فریشن نے ایسا پلان کیتا سی کہ پہلے س اس سال سے سکتانی سے بہت زیادہ بھی ملنگ بھی ہو گئی لیکن علمپک سال سے اس سال کو کٹی مچ اور المدک سامنے رہے ہیں اس سل سے غصف اس شاملت سے ساڑے گی بھی ہوگی سکتانی سے بھی ہو گئی اور اس سال سے بھی ہوگی۔ انہیں زیادہ میچ نہیں کھئے لیکن ہے کہ انشاء اللہ انہاں جان پھر بانچ کردیں انہیں شکریہ جان پھر بانچ پھر بانچ کرنے یہاں ہونے ہوتا ہے انہیں شکریہ باگ رہنے کے مطابقے پھر بانچ کے چیزیں جان پھر بھرپور تریچے کا س shock سٹرنٹھ کی دیکھ رہے ہو ٹیم دی جونیر پیر سارے ٹیمیچ نے کچھ جونیر ٹیم ہی چھو جنب شامل کیتا گیا ہے سٹرنٹھ جڑی ہے اچھا ایک کمبینیشن جڑا ہوتیار ہے بہت زیادہ سٹرنٹھ ہے سارے ٹیم دی ساڑھی جڑی ایکچوال سٹرنٹھ ہوئے گی وہ میشہ فارورد لائن رہی ہے اور ہمیشہ ساڑھے جڑے فارورد نہیں ہونا نے جدو بھی پاکستان جتے ہیں فارورد لائن تھا ایک میجر جڑا رول رہی ہے اور بڑا اہم کردار رہی ہے ہمیشہ ہار جدو بھی لیکن پاکستان اس ٹیم دی سٹرنٹھ ہے کہ جتے ہیں فارورد بڑے ینگ اور جڑے بڑے سکل فول نے ہوتے نالی ہیں ڈیفنس لائن بھی بڑی زبردست ہوئی ہے اور گول کی پر بھی سارے کو بہت اچھا ہے ینگ گول کی پر ہے اس ٹیمی بہت زبردست ہوئی پرفارمنس رہی ہے اسٹریلیا ریٹوورتے بھی جتے ہیں انہوں کھڑا ہے انشاءاللہ تلہ اے ٹیم جڑی ہے ہر حال دے وچھ ہر شو بے چھے بیلنس ہے گا ہے فارور لائن بھی اچھی ہے ہاف لائن بھی اچھی ہے اور پچھے ڈیفنس بھی ہون جڑا ہے سنو کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں تگڑا نظر آ رہے ہیں مازی دیم کابل ہے سو بھی ایکسپیکٹنگ کہ اے بہت اچھا ڈسپلے کرے گی انشاءاللہ تیم ایک چیز پوشنا چاوانگا جڑا ایشن سٹائل اور یورپین سٹائل جڑا ایک چیز گل کی تھی جاندی ہے ساڑے پلیئر جڑے نے جس طرح پہلے کھیل دے سن جو تس ہی آکی کھیل دے سو اپنے ایشن سٹائل مار کھیل دے سن لیکن ہون سی جڑا یورپین سٹائل مار کھیل دے سن تو نہیں سہی کھے لیا جاندہ یہ ہے چیز گھڑی یہ بلکل کنفیونک کریئیٹ کی تا کہ ایک کوئی ایک چیز گھل نہیں آگی آج بھی اسی سٹائل نہ کھیڑنے ہیں ساڑے پانچ فاروڈ اندنے ہیں تین ہاف اندنے ہیں دو فل بیک اندنے ہیں ایک گول کی پورندہ ہیں ایہی لائن دے نال آج بھی اسی کھیڑنے ہیں کال بھی اسی لائن نہ کھیڑنے ہیں پہلے بھی آئی لائن نہ کھیڑنے ہیں ٹھیک ہے اور ان رول ایدنٹی فائے ہو گئے ہیں صرف مسئلہ ہنا ہے کہ دو فارورڈ ساڑے ہیں رائٹین تو لیفٹین جڑے ہیں انہوں نے ہونے جدو کوئی گورا کو اچھا تھا تو مد فیلڈر کلانتے ہیں اور فارورڈ نہیں کلانتے ہیں ٹھیک ہے اور جڑے اگے رائٹ اور لیفٹ اور دے سینٹر فارورڈ نے انہوں نے رائٹ اور لیفٹ اور دے بجائے یا سینٹر فارڈ دے بجائے ہونے سٹائکر ہائی سٹائکر کیا جانتا ہے بلکہ زیادہ اگریسیف سٹائل ہے زیادہ اٹیکنگ سٹائل نہ ہوں ساڑے منڈے کھیڑ دے رہے ہیں لاسٹ علمپکس اگر اسی گل کری ہے دوزار آٹھ ٹھچ پاکستان اٹھویں پوزیشن تھی سمجھ دو کہ او دو پاکستان دی ایک ٹیم نو کمپریزن کری ہے اس ٹیم نو کس نو دیکھ رہے ہیں سمجھ دو کہ او دنو بہتر پوزیشن پاکستان جڑا لے سک دی ہے اس ٹیم نو ساڑی جڑی ورلڈ رینکنگ بھی اٹھوے نمبر دی ہے اور جدو علمپک تیسی گئے ساں لاسٹ عیر ہو تو بھی تکریباً اہی رینکنگ سی میرا خیل علمپک تیسی بعد بھی اٹھوے تے بیچ ساڑی رینکنگ جڑی ہے جدو اسی اسی این گیم جتے اور اسی اکپ جتے دفائی نہیں کھیڑے ساں تے ساڑی رینکنگ چھے میں تنبر تاکائی سے چھتے نبر تاکائی سے چھتے نبر تاکائی سی ہر سال جڑی ساڑی کی پوزیشن ایک ہر سال چون اٹھوے نمبر تاکائی سے چیمپنس وفشان کیسے واپس ہی ہے ہی دوبارہ ہی ہی ہٹھوے نمبر تاکائیں اگر ہیی اس و علمپک ساران رینکنگ عیر ہیں سب پنجھوے نمبرتے آ جائیں categories پوری مید انشاءاللہ منہ منہ جنج ماندے میں بیند کر رہے ہیں جنس ماندے میں پورا یقین ویہیں وہ اللہ تعالیٰ دے کروں پورا میرا پروسہ ہے اس گلد ہے کہ انشاءاللہ جنہی میند کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے ضرور پھال دے گا اور یہ نہ صرف اچھی پروفارمنس دیں گے بلکہ یہ پوڈیم تیویان کے لاسٹ میڈل جڑا لیا ہے اور نائنٹی ٹو لمبک کے لیا ہے جو دوسی اپی کھیڑے اسا وہ برانز میڈل لیا ہے اسا اور گورڈ میڈل سا ہی ٹی فورج لیا ہے اسی ایک لمبہ عرصہ ہو گیا ہے وی سال ہو گئے نے برانز میڈل لیا ہے اور تقریباً تری سال ہو گئے نے سانو ٹھائی سال ہو گئے نے سانو گورڈ میڈل لیا ہے ایک ایڈے لمبے عرصے بعد میں سمجھنا کہ اہمونیا کو بہت اچھا چاہاں سے انہوں نے کریئر دا لے سٹارٹ ہو رہے آر اگر سٹارٹ دے بے چاہے ہو جا کوئی پروفارمنس دے دیں گے انشاءاللہ پاکستان دا حوکی دا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہے گا اب میڈلز دی ذکر کیتا تو سمجھ دیو کہ یہ چیز ضروری ہون دی ہے ایک ملک واسطے جڑا جس طرح اگر ایسی کرکٹ دیگل کریئے تھے کرکٹ ٹیم مطلب ایور سے کامیابیاں حاصل کر دی رہن دی جیدی بہا ہے تو ایک شوق بھی ہون دا ہے جنگ جنریشن ایچ اور ایسی طرح پاکستان حاکی جنہاں پہلے کسے دور ایچ حاکی سب تو زیادہ ہی کھیلی جاندی سی کرکٹ دو بھی زیادہ کھیلی جاندی سی یہ بھی ایک چیز ہون دی ہے کہ اگر ٹیم کامیابیاں اور میڈلز جدی روے تھے وہ ینگ جڑے جنریشن ہوں دے اچھ بھی انہی شوق پیدا ہون دا ہے کرکٹ اور ہاکی دا کمپیرزن میرا خیلی ایک غلط ہے گایا کیونکہ ہاکی دے بیچے جدو بھی پرفارمیسنوں کاؤنٹ کیتا جاتا ہے ٹورنامنٹ دے بیستے کیتا جاتا ہے پاکستان کرکٹ نے آلے تھا کوئی ایڈے ٹورنامنٹ نہیں جتے جنانال کمپیرزن کیتا جائے ٹھیک ہے ایک ورلڈ کپ جیتے ہے ٹھیک ہے کوئی اشیا کپ ایک ادھا جیتے آئے گا لاس دو اشیا کپ بھی ہا رہے ہیں سارے ورلڈ کپ بھی ہا رہے ہیں تو پہلے بھی ہا رہے ہیں سارے ہا رہے ہیں سیریز جتن دے باد کیونکہ قوم دے بیچے ایسا لے ایک پپلر گیم ہے کرکٹ تو کوئی میچ بھی جدے رہا تے لوگ کی خوشیتہ ازار کر دے رہے ہیں اس وینہ دی پپلیٹی جزاپ ہے حاکی صرف پرک یا جانچے جاندے ہیں وہ دے ٹورنمنٹہ دے پرفارمنس دے ہی جنہیں مردی مچ کھیڑ لیے ہی فائنل وی کھیڑ لیے ہی فائنل آردی ہی دے ہی دے ہی ہوتھے دے ہی آجانے جتے ہی پہلے دن کھڑے ہونے سے سو ایدھا کمپیرزن انجنی کیتا جا ستا ہے لیکن اگر میچاندے سابنا لائے جائے میرے خیال ہے پاکستان ہاکی ٹیم دا ایسا لے ریکارڈ جڑا ہے اور دنیا دی بیس ٹیما دے برابر آگا ہے بیلکم بیک ناظرین تسی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس وی کا جیسی گل کر رہے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم دے والے نل پاکستان ہاکی ٹیم دا کیمپ جڑا جاری ہے لاہوروچ اور خاص طورت اولمپکس واسطے اولمپکس دی تیاری واسطے ایک کیمپ جڑا لگایا گیا اور اس تو پہلے پاکستان ٹیم نے ازلان شاہ کا کب کھیلنے جڑا کے ایک میجر ایونٹ ہے اولمپکس تو پہلے پاکستان ہاکی فردریکشن دے سیک ایک چیز سمجھ دیو کہ ایک چیز سمجھ دیو کہ ہے جڑے کہ ہاکیتے میں چیز جسرا پہلے دکھایا جاندے ہیں ٹیوی چینل سے ہا نہیں ہے لائی مچز اگر دکھائے جاندے ہیں تو تو بارہ چیز پیدا ہو سکتے ہیں جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے بڑا سدھا جا معقول ہے کہ اگر نظر آئے گا لوگوں نے دیکھن کے بھی اور پاپولر بھی ہوئے گی اور دیفنیلی مارکیڈ بھی ہوئے گی ہاکی نہ لیا علمیہ ضرور ہے کہ اینے میچ لائب نہیں آدھے جیدی وہاں لوگوں نے کٹ موکا مل دا اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کی ہویا کی ہویا کس طرح ٹیم کھیڈی کس طرح نہیں کھیڈی میرے خیال چاہے فائح نے بڑا سیریس لی اس گال دو لیڈا چاہیے تھا کہ جتے بھی کوئی ٹورنمنٹ آرگنائز ہوئے جتے بھی کوئی ٹیم گائے ایٹلیس ملکاں دے بھی چاہے لائب دور جانے چاہیے جتے بھی جتے بہت فرق پیسکتا ہے اور میں سمجھنا کہ باکستان آکیفیریشن بڑی کشکسمتی ہے کہ ساڑا باکستان ٹیلی بھی ہیں نا لون جڑا ہے موائدہ ہو گیا تقریبا دو سال تھا تمام ساڑے ایونٹس دے نے توہاں دیکھا بھی ہے کہ وہ لائب دکھایا جا رہے ہیں اور جنی وہاں ہاکی دے بھی چل رہے ہیں کہ کس قسم دے سٹیپ لے جا رہے ہیں اور اوبرال ساڑے کو جب کیا فیڈبیک آ رہے ہیں لوگ کا ہاکی کو متمن ہو رہی ہے اٹلیس کچھ ہیپننگ ہو رہی ہے کچھ ہو رہے آن ہاں 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 ہاکی دے بیچے ہاکی سال ہاڑی ٹیم پارٹیسپیٹ کار رہی ہے ایسی بھی سال با دیشن گیم جیتی ہے لوگاں پتا چلے ہیں لوگاں نے خوشیدہ اظہار کیتا ہے لوگاں نے ٹرسٹ کیتا ہے کہ اگر اینجیا کھٹے رن گئے ہیں تو انشاءاللہ ہاکی سالی دور ٹریک اور سب تو جڑے اچھی گالے نا مصر ہے کہ بچے بڑے جنگ ہیں کہ نا بھی ایوری جڑی ہے وہ تقریباً اکی بھائی سال ہونٹ بانڈ رہی ہے تیتے ہیں وہ لانگ وے ٹو گو مدد دس دس بارہ بار سال اللہ مزید ہے ہاکی کھیڑ ساکتے ہیں تیتے ہیں جنہ جڑے بچے شروع جی انہا تجربہ لائے جنہاں نا بڑے تورنامنٹ پریشن ٹورنامنٹ کھیڑ جانگے ہیں تیتے ہیں انہا لے وقت چاہنا لیے سانیہ آن گیاں اور سانو پوری امید ہے انشاءاللہ تالہ ساڑی پلاننگ بھی آئی ہے کہنا بچے انہا اکیلے اکے جاڑے کانفیڈنس اتا ہے جنہاں امیدہ ہے کوم نو ایس گیم کو لہینے انہاں امیدہ تے ہیں بچے پورے اتر سکتے ہیں چائنیز ٹیم نو پاکستان بلا کے جڑا ایک کفی ارسے بعد انٹرنیشنل حاکی دا آگاز مزید بھی کچھ گال چال رہی ہے ملکہ نال جپان اور ملیشیا دے والنہ کو سیریز دے پاکستان اگر ہے کوئی اس نہاں دے انشاءاللہ جی میں پہلے بھی آگال کی تیسی کسی ٹی وی چینل دے ہوتے کہ جیدوں میں کوئی بڑا جنگس بریک ہوئے گی پاکستان جنرے سپورٹ جیدے پاکستان ہاکی فیڈیشن ہی کرے گی الحمدللہ آج فکر نہ کہہ سکنے ہیں کہ اللہ تعالی نے جڑا وعدہ اس قومنہ ساڑے کو کرایا ایسی حسن پورا کر دیتا اور چینل دی ٹیم اتھے آئی پورے پاکستان دے میں چیز ہوئے لائیو ٹیلی کیسٹ روئے لوکہ نے آکے میچیز دیکھے کراؤڈ آیا لوکہ نے اپریشیٹ کیتا پاکستان ہاکی فیڈیشن ہوں پاکستان دوست ہی نو اپریشیٹ کیتا ٹھیک ہے کہ اس مشکل وقت دے چینل ہی ساڑھا بہتنی دوست نکلیا جڑا آیا اور اوزے آن دے نال ایک ڈور اوپن ہو گیا ایسے سال پاکستان جو بہت زیادہ اکٹیوٹی ہوئے گیا بہت اسی انشاءاللہ ٹرنمنٹس کرام آنگے سب تو جڑا پہلا ساڑا پروگرام میں ہویا ہے کہ فورنیشن ٹورنمنٹ اسی لاہور چاہاں اگنیز کرنا ہے میڈ اپریل دے بیچ تے او انشاءاللہ ٹاللہ اٹھان دسان دے بیچ انشاءاللہ ٹاللہ ساڑھے کل کنفرمیشن آجے گی ٹیما دی اور او دے بیچ اسی کلنا ٹیما نگوسیشن ہو رہی ہیں اے الہے پریمیچور ہے کبل از وقت آگیا دسنا لیکن انشاءاللہ ٹاللہ بڑیاں ٹیما جڑیانے ہو اتھان گیا اور انشاءاللہ لاہور دے شائکین جڑیانے ہو انٹرنہ شاکی تو بہت محسوس ہون گئے جپان اور ملیشیا نل بھی گل چال رہی ہیں توڑی سیریز دے والے نل جے بالکل اینا ٹیما ناوی چال رہی ہیں انشاءاللہ اے ٹیما بھی پاکستان دے بیج ضرور بیجر کریں ازلان شاہ کپ نو کس نا دیکھ رہے ہو دے چھ بھی ایک اچھا ایوٹ ہوئے گا اولمپکس تو پہلے تیاری دا موقع بھی ملے گا ٹیم نو اور خاصتہ ہوتے ہو دے چھ اچھیاں ٹیما جڑیانے ورلڈ تو شکت کر رہی ہیں کس نا دیکھ رہے ہو دے چھ پاکستان ٹیم نو جلدہ کس سٹرنث نا کھلنا چاہیدہ اور کس مائن نا کھلنا چاہیدہ تیاری واسے خاصتہ ہوتے پھلکل ٹھیک ہے جی ازلان شاہ بڑا زبرتہ سے ٹورنامیٹ ہو رہے ہیں سیون نیشن ٹورنامیٹ ہے جیدے چھے ٹیما جڑی ہیں ایوٹ ٹیما نے موقع بہت کارٹ ملتا ہے جیدے اچھے ارجنٹینہ شامل ہے جیدے نیوزیلینڈ شامل ہے انگلینڈ شامل ہے پھر کوری ہے ٹھیک ہے اور پاکستان ہے انڈیا ہے چھے ٹیما اولمپک دیانے تے ستویں ہوسٹ نیشن سٹرنیشن سڑی ملیشیا ہے کچھے ٹائمنٹ سڑی چوے ٹی میں ٹی جھون تک ہے ستائی جلائی جلائی اللہمپک شروع ہو رہے ہیں پری اولمپک ٹورنامیٹ ہے کیا فضل کرنے م کی ایک بہتباریتی مٹلکی شامل ہےiff نہیں ہے کروکہ آخری مٹلیا بات میں سٹ کرنے گا ē ب 33 جوratos سن را کے ایک میرے باتے اور انگلینڈ بارک منگر جابیں اگلینڈ ہو رہی ہے جی قدرام میں پھر مختلف ان کو رہاں gegangenے مہم سے وہ تiateًدا تو تگ Turan سنو پوری مید ہے انشاءاللہ کہ ایک ٹورنمنٹ جڑا ہے ایدھے 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 جڑی ہوئے گی پرفارمنس اور کافی کچھ سیٹ کر دے گی علمپکہ پاکستان ٹیم دی جڑی ایک قوت دا اندازہ دے ہو جائے گا اس ٹورنمنٹ ہے چی کافی آتاک ایکزیکلی میں ہی گل گیتے ہیں کہ ساڑی جڑی پرفارمنس سے سنو دست دے گی علمپک دے ویچے سی کڑی سائٹ دے جا رہے ہیں انشاءاللہ سنو پڑا اچھے ٹائم دے ہوتے ہیں ٹورنمنٹ اور سانو پہ پورا جگین ہے کہ ایدھے تو بہت فائدہ ہوئے گا علمپک دے والے کیمپس دا کوئی شدیل ہوئے گا ترتیب دیتا ہے اس طرح جس طرح جاری ہے پہلا فیز ہے اس تو بعد بھی کیمپس دے جڑے والے میں بلکل بلکل پورا جڑا ہے گا سڑا پروگرام علمپک تاک کو اسی دے دیتا ہے اور ریڈی ہے نا انشاءاللہ سرکخت decline x 15 ھرکال یہ مصور کرے گا اس طرح جوپلے دنے یا دنیا سے پڑا تفید ہیں ٹورنمنٹور سے ملک فکر کڑا ہے اللہ میں ڈان شاہ دے۔ انشاءاللہ aslan فارج کیسر!. میں میں ڈان شاہ دے وٹی پھر م connais t��분 کے لئے ہ immature کے بارے equilibrijن پر ضط و tight slick انشاناللہ سب کے بارے زمارے زمارے رام پر ضط Project دو ہفتے پہلے ہوتا ہے ہوتھے کیمپ ہوئے گا اور پھر بائی تاریخ میں ویلچ بیچڈا نا وہ انٹر ہوں گے سارا شیڈول تاہو چکے اور اسی سے سمجھ نہیں آکے ایک اسی بہت زیادہ انٹی سپیڈ کیتا ہے اور پری ہینڈ جاڑی یہ نا ہر چیز ساڑے کو کسی قسم دا کوئی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی قسم دے نا جلی نیتھے بریک لما کے چھٹا جا بریک تو بات واپس آ کے مزید گھتگو کریں گے جونیر ایشیا کب جڑا ہو رہا ہے اوڈے والنا اللہ پاکستان ٹیم جڑا تیاری کاری اور کیمپ بھی جاری ہے جونیر ایشیا کب واسطے اس والنا مزید گھتگو کریں گے اسے باجوا سارنا موجود ہوں گے سٹے ویداس ویبکم بیک ناظرین تو سی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویگ گللس ہی کر رہے ہیں پاکستان حاکی ٹیم سے جڑے کیمپ جاری نے سینئر اور جونیر ٹیم دا جونیر ٹیم دا بھی کیمپ جاری ہے ایشیا کب واسطے اور لاسٹ ایشیا کب پاکستان ٹیم دی پرفارمس جڑا ہو جنو اچھی نہیں سی ری جڈی توقع کتی جاری سی لیکن اس تو پیشلا جڑا ایشیا کب سے پاکستان نے جدیہ سی کسیرا دیکھ رہے ہو ہوں جڑی جونیر ٹیم میں اور جڑی او دی تیاری چالرہی ہے ایب بھائی ایب زبادست ٹیم ہے ساری اور انشاء اللہ سانو بڑی امیدہ نے کیونکہ ایسی بڑی انویسمنٹ کیتی ہے اپنا اسیہ سمجھنا ہے کہ ساڑی ٹیم جڑی ویڈای فیورٹ ٹیم ہوگی اسیہ کپ دے جیتان دے اور انشاءاللہ پوری میدے کے انجازہ پر جیت کیا ہے اسیہ کپ ایسیہ انل بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ویڈای فیر بھی بولی ویڈای ورلڈ کپ تھا اور الی کوٹا بھی مختص نہیں آیا تو این نیرے رہ تیر ہے کہ ویڈای رہی ہوگی ورلڈ کپ دے جیتان دے باقی ٹیمہ دے فیسر جڑا ہے ساڑھی پوری کوشش ہوئے گی کسی ہے ٹورنا منٹ جیت کے ڈائریک جنجے لامپنگ لی کوالی فائی کیتا ہے سا انجی جنیر ورلڈ کا اپنی اسی کوالی فائی کری ہے اور اینا نے بھی توانپتا ہے اسی اینا نوی کافی ایکسپوزر دیتا ہے ملیشیا دے بھرپور احمد علم اور دانش کلیم جوڑا ہے بھڑی میند کر رہے ہیں اور دن رات میند ہو رہی ہے اور ٹیم دے مونڈے بھی بڑھے ٹلنٹ انشاءاللہ اللہ یہ ٹیم بھی پرفارمنس دے گی اور ساڑھی اصل جڑا اسی بیگ کر رہے ہیں پاکستان ہاکی جڑی اصل ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اس جونئر منڈیات رہی ہے اس لڑتے کر رہی ہے کیونکہ اینا منڈیانے کل نوں اس ٹیم ریپیزنٹ کرنا ہے اور یہ بڑی تیزی نا ریپیزنٹیشن انہوں نے کرنی ہے یہ چیزہ جڑیاں نے بہت ضروری نے ساڑی آستے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی جس طرح انہوں نے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جونئر ایشیا کب جت کے پاکستانی بنیاد مزید مضبوط کر دے گی انشاءاللہ جونئر ٹیم اکیڈمی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے مطلیف شہران اچ اکیڈمی شروع کی تھی ہیں سن سمجھ دے کہ وہ اتھوئی جڑا لڑکے اوپر آرہے ہیں اور جونئر سطح جڑی پاکستان دیکھو جی اکیڈمی موسیٰ میں تانتظر ہوں کہ اکیڈمی دا جب پروگرام میں نہ صرف پاکستان دے لوکہ نے پسند کیتا ہے بلکہ دنیا دے کئی ممالک نے پاکستان اکیڈمی پروگرام نے فالو کیتا ہے اور ساڑھے جڑا ورلڈ یو چیلنج ہویا ہے دو دفعہ دے وینر قرار پائے ہیں کہ پاکستان دے ویڈیویلیمنٹ دے انہا زبردست کام زیادر دے ویڈیویر حرم دے ہائی دیکھو ساڑے بچے دنیا کامی کیتے ہیں تو پاکستان یچیلنگ اکیر disrupt نشرلی شعہ ، مسئل کا مشاہ پی سرف Educator ن Route vair ڈیویو یڈیویوں پروگرام کے شرanska موارے ہیں تو بچے سکول چلا命ری خورت کو کیا رائے ہیں تو اسے سے طرح کی امی قابط ہے وہ چاہ رہی ہے تو تو اسے march ایک پروگرام ہے جو میں سمجھنا کہ نہ صرف اینا موڈیالی بلکہ پاکستان نے مستقبل لے اکیڈمیا جنیاں نے ایک ایک بہت بڑا کردار ادا کرنگیاں اور اینا اکیڈمیاں دے کھڑے ہوکے انشاءاللہ پاکستان ہاکی نے فلرش کرنا ہے آنالے سالنا دے بیچ اب جونئر ٹیم تھی دوبارہ گل کر رہے ہیں کچھ سینئر ٹیم میں جڑے کچھ لڑکے جونئر ہی چون شامل نے ٹیم میں انشاءاللہ جی ضرور کرانگے دیکھو اسی انہی مینات کی تھی بلکل اسیہ کا بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی اپنی پوری سٹرنٹھ دے نال اسیہ کا پھرڑ آنگے اور جنہیں بچے ہیں اس جونئر ٹیم سے سینئر چکے ہیں انہوں نے اسی ضرور موقع دے آنگے کہ وہ بھی پاکستان پرینڈ کرنے کیونکہ اے پاکستان دی عزت اور بیستی تا مسئلہ ہوں دا ہے ملکان دی عزت ہی اسی پوری سٹرنٹھ دے نال جڑا ہے اسی جانگے جا ہوں گے جا ہی لازت او سا اشیہ کا بھی گل کتی اور لازت او سا ٹھوٹا بڑ دے گل اوڈی وجہ یہ ہے کہ ایسی سمی فائنٹھ دور کھیڑے اور ہی بڑی مشکلہ جا کے کوریا کو لہارے ایک گول تو لیکن اوہ دی وجہ ہے کہ ساڑے ساتھ پلیئر جڑے نے اور سینئے ٹیم سے کھیڑے تھے انشاءاللہ جدو پوری سٹرینٹھنال کھیڑنگی ہے منو پورا جکین ہے انشاءاللہ جڑے ٹیم ضرور پروفارم کرے گی اور جت کے آئے گی گراس روڈ لیول تے ٹیلنٹ کس نے دیکھ رہے ہو جڑے مطلیف جڑے ویزٹ ویڈے ہوندے ہیں مطلیف شہران دے اکیڈمیز دے ویزٹ بھی کیتے رہے ہیں کس نے دیکھ رہے ہو ٹیلنٹ اور شاک جڑے ایک ہوندہ ہے ہاکی کھیلن دا وہ کس نے دیکھ رہے ہو ینگ جنریشن ہے جو دنال ایڈ میں بھی کرنگا کہ ایک چیز سکول اور کالی دیت اسی گل کی تھی کہ اس لیول تے ہاکی جڑی کسے دور اچھ ہوندی سی اور ضروری ہوندی سکول لیول تے ہاکی جڑی وہ ہوند وہ لیول تک نہیں رہی سکول دے ہاکی جڑی ہو تقریباً ختم ہو چکی ہے اس والنال حکومتے پنجاب نور تمام جڑے سبائی حکومتہ انہوں نے نوکید اسی اس والنال میسی جو گے کہ سکول لیول تے ہاکی جڑی ہوگا دوبارہ آگاز کیتا جائے اور تاکہ پہلے جی ترہا جڑا ہو سکول تو ہی پلیئر جڑے ہونے ہوتیار ہو کیا گیاں دیگر ہی بڑی زبردست گال ہے کہ سکول لیول تے ہاکی ہونے ہوتا نہیں رہی لیکن دادہ شکر ہے کہ کم از کام گورنمنٹ پنجاب نے انیشیٹیف لی لیا ہوں جڑی ساڑی سپورٹس بورڈ اور جڑے ابنسٹری دے لوگ نے سپورٹس دے یوت افیر دے انہوں نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہاکی کرکیٹ اور اتھلیٹک جڑی ہاں لازمی قرار دے دیتے ہیں انہوں نے اور اینا دا کوٹا بھی مختص کر دیگر آمر سیل صاحب اور ڈی جی سپورٹس بورڈ پر اچھا کام کر رہے ہیں ایسی سجیشنز بھی نے ساڑے نا بھی انہوں نے گال بات اندھی رہن دیتے ہیں آل اپ ویری پوسٹیف اور ساڑی خوش کر دیتے ہیں اچھے لوگ کر دے ہندیاں میرا خیال ہے کہ ساڑی ہونے مستقبل فرق نہیں پیگا لیکن ایسی ساڑی خواہش ہے کہ پاکی سبائیوں کو متاویں انہوں نے فالو کرنا اسٹرکچن اور ایسی طرح کام کرن تاکہ ساڑی قومی کھیڑتی ہیں جنہی مشکلات نے کارٹون کیونکہ تو رو پتا ہے کہ ہاکی ہونے بھینگا کھیڑ بھی ہے مشکل کھیلتے ہیں یہ ایسی انہوں نے ایڈاپ کرنا ایڈا سان کام نہیں ہے سناڈ ایسی سویں گیم کیا تو ساں لادہ سویں گیتا دے کک مار کے کھیڑ لیا یا تو ساں آدہ سویں گیتا دے چھکا مار لیا ایک کنٹرول اور کوڈینیشن دی گیم ہے گی ہے بہت مشکل تف گیم ہے گی ہے اور اس گیم کو ڈاپ کرنا بچے لی ایڈا سان نہیں لیکن سب تو بڑا کام ہے کہ بچے آنو اس گیم نو کھیڑن دے موکے کنے مل رہے ہیں نا ساڑے کو گناوڈ آنے نا ایس تو ٹاف نہیں ہے نا ایڈاپ مہنگا سو گورنمنٹ آ پنجاب پاکستان ہاکی فریشن گورنمنٹ آ فیڈل گورنمنٹ سارے مل کے اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ تالہ تے ساڑا جڑا گراسوڈ لیول تے جڑا ساڑا ایک ڈراؤٹ سی آئی تو پہلا پورا آجے گا اور پندہ بھی سال کسی نے ڈیویلیمنٹ دے کام نہیں کیتا بلکہ میں دو پچھے بھی جاں گا کدھی بھی کسی نے فیڈریشن دی صدا دے ہا جا کام نہیں کیتا ساڑے کول آٹومیٹکلی پلیئر آ دے ہاں تے ساڑی واحد کوشش رہی ایک آسن زیاد صاحب نے سانویہ ہدایت کی تیسی ازا پریزیڈنٹ کے ڈیویلیمنٹ دے کام کرو میکسیما تے آج جنی تو آنو میدانا چے ہاکی دے مدانا چے رونک نظر آ رہی ہیں آج سکول کال جا اے پاکستان ہاکی فیڈیشن دے سٹرکچر سی اے پلین سی جدے تہتے سارا کام ہویا اور توہاں توانا پتا ہے کہ ایسا تقریباً ہر سال دس زار ہاکی سکولاں چے کلب باہن چے ڈسٹکاں چے سوبیاں چاہے مڈیا نے اور او دن آج توانو ہر جگہ پی ای ایچ اف دی ہاکی نظر آئے گی اے ایسا سٹیپس لے جدا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو رہے ہیں پنجاب سپورٹس فیسٹیویل انہوں کس طرح دیکھ رہے ہو سمجھ دو کہ ادھے ہاکی دہ جڑا ایمنٹ ہویا ادھے کافی پلیئر جڑے نے ڈسٹک لیول میں جناب دعا سلوٹ کرنا چاہوں گا چیف منیسٹر پنجاب ملے لانڈ دی تفیق عطا فرمائے میں کہنا کہ ایک ڈریم کام ٹرو اللہ کام ہویا ہے اور اے دیاستے میں سمجھنا کہ ڈی جی پنجاب صاحب اور ناظر برخدار حمزا شباہ صاحب نے مبارے بار کے انہوں نے ایڈا بڑا انشاءاللہ اور من امید انشاءاللہ کہ اس پروسس دی کانٹیوٹی بہت ضروری بہت ضروری اور ضرور ہوئے گی انشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ پروگرام میں شکر کرنے دا ناظرین گلبہ سنی تو اسی پاکستان حاکی فردریکشن دے سیکٹری جناب آسیب باجوا صاحب دی بڑے پاکستان حاکی فردریکشن دے سینئر اور جونئر ٹیم دے پاکستان سینئر ٹیم اولمپکس واسطے تیاری کر رہی ہے اور اس تو پہلے ازلان شاہ کپ انہوں نے کہنا سی کہ بڑا ایک اچھا ایونٹ ہوئے گا پری اولمپکس انہوں ایونٹ کیا جا سکتا ہے اور اولمپکس واسطے بڑی ایک تیاری جڑی پاکستان ٹیم نو ملے گی ازلان شاہ کپ کے لنگا دوسرا جونئر ایشیا کپ جڑا ایک طرح دا ورلڈ کپ جڑا جونئر ورلڈ کپ جڑا ایک کوالی فائنگ راؤنڈ ہی ہے اوڈیچ بھی اے ہی کہنا سی انہوں نے کہ پاکستان ٹیم جڑا اس ٹوڈنال مینٹیج کامیابی اصل کر کے پہلی کوشش تے ای ہوئے گی کہ انہوں نے جتیا جائے اور ڈریک جڑا 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 گی تھی کہ انہوں نے سب تو زیادہ فوکس جڑا اے دیتے ہی ہے کہ گراس روٹ لیول تھے جڑا زیادہ تو زیادہ حقیدی پرموشن واسطے کام جڑا کر رہے ہیں اور انہوں نے جاری بھی رکھے آ جائے گا پنجاب سپورٹس فیسٹیول نے بڑا اپریشیئٹ کی تا انہوں نے اس طرح دے جڑے ایوٹس نے انہوں نے جاری رہنا چاہی دا اور دوسری جڑیا سبائی حکومتہ نے پنجاب تو علاوہ پنجاب حکومت نے تے اے جڑا انیسیٹیو لیا دوسری حکومتہ نے جڑا ایوٹس جڑے کروانے چاہی دے تاکہ کھیل لاندھی زیادہ تو زیادہ پرموشن ہو سکے راج رہے تھے آئیدے پروگرام دا ٹائم ختم ہو گیا اپنے میز بان موسا بڑھائی موسیقی